ستی میں بجائتے ستی میں بجائتے ستی میں بجائتے ستی میں بجائتے نمسکار رات کے نو بچ چکے ہیں میں ہوں شریف شکلہ ستی میں بجائتے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج آٹھ نومبر یعنی خاص دن پورے ہندوستان کے لیے آج ہے موڈی سرکار میں ہوئے نوڈبندی کی دوسری سالگرہ آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو لیے احتیاسک فیصلے پر آج بھی جاری ہے بحث نوڈبندی کا فیصلہ صحیح یا غلط دو سالوں میں کیا خویا اور کیا پایا ستی میں بجائتے میں بڑی پڑتا ستی میں بجائتے ستی میں بجائتے آج سے دو سال پہلے ایسو کی کمی نے عام آدمی کو توڑ کر رکھ دیا لیکن فیصلہ کالے دھن کے خلاف تھا لہذا جنتہ سرکار کے ساتھ کھڑی تھی اس واقعوں کو دو سال بیٹھ گئے ہیں آج بھی سرکار نوڈبندی کے فائدے سمجھانے میں لگی ہے ویپکش سرکار کو سوالوں کے پیج کھیر رہا ہے آخر آٹھ گیارہ کی پوری کہانی اور دو سال میں اس کا کیا رہا دیش اور دیش واسیوں پر اثر یہ ریپورٹ دیکھئے اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں جن جن دیشوں میں نوڈبندی ہوئی ہے ان دیشوں میں اس نوڈبندی نے کیا اثر دکھایا ہے محول کچھ ایسا ہی تھا راجدھانی دلی میں صبح کی روشنی دھند سے جنگ لڑ رہی تھی ہوا میں زہر گھلا گوا تھا NGT نے راجدھانی اور آسپاس کے علاقوں میں کنسٹرکشن پر روک لگا رکھی تھی لوگوں کو سانس لینے میں دکتے ہو رہی تھی صبح کا پورا محول ویسا ہی تھا جیسا آج ہے آٹھ نومبر 2016 یہ وہ تاریخ ہے جسے ہندوستان کا شایدی کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں بھلا سکے وجہ ہے مدی راتری یعنی آٹھ نومبر 2016 کی راتری کو بارہ بجے سے ورتمان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے اس کے بعد دیش میں حل چل تیز ہو گئی نوٹ بندی کے اس فیصلے نے آنے والے کئی مہینوں تک دیش کو ایک الگ مشکت میں ویست رکھا سیاسی حلکوں میں آج بھی بہت جاری ہے کہ پردھان منتری نرین موڈی کا لیا نوٹ بندی کا نرنے کتنا اور کہاں تک صحیح یا غلط ہے موسیقی موسیقی ۔ کوژے مو CORPہ کی ساتھی دیکھا تو ،畢نہوں نے مجھighted کی ساتھی ہوا realidade۔ چاہے وہ سیاسی گلی آ رہا ہو یا محلے کی گلیاں سوال یہی ہے کہ نوٹ بندی سے دیش کو ملا کیا وعدہ تھا نوٹ بندی سے کالا دھن کم ہوگا نوٹوں کی جالسازی بند ہوگی ارث ویوستہ کو رفتار ملے گی رشتاچار پر لگام لگے گی نقصالواد سے لے کر آتنگواد پر انکش لگے گا اسی سال اگست کے مہینے میں ریزر بینک نے بتایا کہ نوٹ بندی کے بعد پرانے پانچ سو اور ایک ہزار کے 99.3 فیصد نوٹ بینکوں میں واپس آ گئے ہیں نوٹ بندی کے سمیت دیش پھر میں پانچ سو اور ایک ہزار کے کل پندرہ لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ روپے کے نوٹ چلن میں تھے ان میں سے پندرہ لاکھ اکتیس ہزار کروڑ کے نوٹ سسٹم میں واپس آ گئے یعنی دس ہزار کروڑ روپے کے نوٹ سسٹم میں واپس نہیں آئے یہ تب ہے جب نیپال اور بھوٹان سے نوٹوں کی واپسی ہوئی نہیں اس سے لگتا ہے کہ کیش میں کالا دھن تھا ہی نہیں یعنی کالے دھن پر انکش لگانے کی بات پر سوال اٹھنے لگے جالی نوٹوں پر انکش لگا پانے میں بھی سرکار کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ نوٹ بندی کے بعد بھی جالی نوٹوں کا پکڑا جانا زاری ہے ریزر بینک کے آکڑوں کے مطابق 2017-18 کے دوران 500 کے 9,892 نوٹ اور 2000 کے 17,929 نوٹ برامت کیے یعنی سسٹم میں جالی نوٹوں کا چلن بنا ہوا ہے نوٹ بندی سے دیش کی آرثیق وکاس در کی رفتار گھٹنے لگی 2015-16 کے دوران GDP گروہ 8.01 فیصد تھی 2016-17 میں 7.11 فیصد رہی اور 2017-18 میں GDP کی گروہ ریٹ 6.01 فیصد پر آ گئی گروہ نوٹ کی ماملے میں ہندوستان کو نوٹ بندی کی گھوشنا کے بعد اپنے پہلے من کی بات میں 27 نومبر 2016 کو پی ایم نرین موڈی نے نوٹ بندی کو کیش لیس اکنومی کی لیے ضروری قدم بتایا تھا جبکہ نوٹ بندی کے دو سال باد ریزر بینک کے آکڑے کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس موجودہ سمیہ میں سب سے زیادہ نگدی ہے 9 دسمبر 2016 کو آم لوگوں کے پاس 7,80,000 کروڑ روپے کیش میں تھے جون 2018 تک یہ بڑھ کر 18,50,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئے یعنی لوگوں میں نوٹ بندی کے بعد کیش رکھنے کا چلن بڑھا ہے لوگوں کی آدت دوگنی ہو چکی ہے ریزر بینک کی مطابق عام لوگوں کے پاس نگت پیسے میں راشتی آمدنی کے مقابلے بڑھت 2,8 فیصد ہے جو بیتے 6 سال میں سب سے زیادہ ہے سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ نوٹ بندی سے نورتیسٹ اور کشمیر میں آتنگوات کو پرائیزت کرنے والے 4 سے 5 لاکھ کروڑ روپےوں پر لگام لگائی گئی ہے جبکہ بینکنگ سسٹم میں صرف 10,000 کروڑ روپے ہی واپس نہیں آئے اسی سال اگست میں پانچ مانوادکار کارکرتاؤں کو گریفتار کیا گیا ان پر نقسلیوں سے سمبند رکھنے اور پی ایم کو مارنے کی ساجش رچنے کا الزام لگایا گیا جسے اربن نقسل کہا جا رہا ہے یعنی نوٹ بندی کے باوجود نقسل واد کے سمرتھک ابھی بھی موجود ہیں اس کے علاوہ راجی سبا میں دیئے گئے گرہ منترالے کے آکڑے کہتے ہیں کہ جنوری سے 2017 کے بیچ کشمیر میں 184 آتنکوادی حملے ہوئے یہیں 2016 میں اسی دوران 155 آتنکی حملے کی تلنا میں کہیں زیادہ ہے گرہ منترالے کی 2017 کی سالانہ ریپورٹ کہتی ہے جمہ کشمیر میں 342 آتنکی حملے ہوئے جبکہ 2016 میں 322 آتنکی حملے ہوئے تھے یعنی آتنکی حملے بڑے ہیں سال 2016 میں آتنکی حملوں میں 15 لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ 2017 میں 45 آم لوگ ان حملوں میں مارے گئے یعنی آتنکواد اور نقسلواد پر نوڑ بندی کا کوئی بڑا سر دیکھنے کو نہیں ملا ہے اب سوال ہے کہ سب نقصانی ہوا نوڑ بندی کا فائدہ کیا ہوا ہوم لون کی بیاز کی دروں میں تین فیزدی تک کی گراوٹ آئی اس کے علاوہ دوسرے طرح کے لون بھی سستے ہوئے نوڑ بندی کے بعد بینکوں میں ڈیپاؤزٹ بڑھا جسے بینکوں نے عام آدمی کو سستے میں کرز دینا شروع کیا نوڑ بندی کے چلتے لوگوں میں کیش لیس ٹرانزیکشن کو لے کر روزان بڑھا ہے کیش کی کلد نے لوگوں کو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کی عادت ڈڑھائی ہے سرکار نے بھی اسے پروت ساہیت کیا ہے اگست 2018 میں موبائل بینکنگ کے ذریعے 2,6,000 کروڑ کا ٹرانزیکشن ہوا جو اکتوبر 2016 کے 1,13,000 کروڑ روپے کے مقابلے 82 فیصد زیادہ ہے سال 2017-18 میں آئیکر ریٹن کی سنکھیا 5,42,000,000 پہنچ گئی جو 31 اگست 2016 میں 3,17,000,000 تھی نوڑ بندی میں کیا کھویا کیا پایا آج بھی اس پر بہت جاری ہے سرکار اپنی اپلبدیاں گنانے میں لگی ہے اور ویبکش ہر سال سوالوں کی بوچھار کرتا ہے ہر سال 8,11 کی یہی کہانی ہے جس میں ہر بار نئے پننے جڑ جاتے ہیں ست میف جاندی تو آپ نے ہماری ریپورٹ دیکھی جس ریپورٹ میں آپ کو ساف ہوا ہوا گا کہ ہم نے پچھلے دو سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے یعنی لیکھا جھوکھا دو سالوں کا لیکن سوال یہ ہے اور سوال بڑا ہے کی ان دو سالوں میں جس مدے پر نوڑ بندی کی گئی تھی جس ماملے کو لے کر یعنی بھرشتہ چار کو لے کر کالی دھن کو لے کر نوڑ بندی کی گئی تھی اس کا اثر کتنا پڑا ہے اس کا عام جنتہ پر کتنا اثر پڑا ہے وہ عام جنتہ کے لیے کتنی فائدے مند ثابت ہوئی ہے یا پھر یہ ابھی دور کی کوڑی ہے اس کا اثر دیکھنے کے لیے بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم فوری طور پر دیکھیں گے تو جی ڈی پی کی جو در ہے وہ چھے دشملوں کے اوپر تھوڑی سی ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ جی ڈی پی میں گراوٹ درج کی گئی ہے تو جب جی ڈی پی میں گراوٹ درج کی جاتی ہے تو وہ دیش کے لیے بہت اچھا سنکیت نہیں ہوتا ہے دوسری بات اگر ہم بات کریں کالے دھن کی یا بھرشتہ چار کی تو اگر بیتے دو سالوں میں ہم دیکھیں کہ بھرشتہ چار کو روکنے میں یہ نوڑ بندی کتنی سفل ہوئی ہے تو پچھلے ہی دنوں 65 کروڑ کے کیش کو برامت کیا گیا سیز کیا گیا ان اکاؤنڈڈ منی 65 کروڑ سے زیادہ کی یہ سنکھیاتی ہے اور ایسے ہی ہمیں اکثر خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہیں پہ 10 کروڑ کہیں پہ 65 کروڑ کہیں پہ 5 کروڑ کہیں پہ 50 لاکھ یعنی رشوت اور بھرشتہ چار کا کرم ابھی بھی جاری ہے یعنی جو کالے دھن پر اور بھرشتہ چار پر جو سرجکل سٹرائک کی جاری تھی اس کے لئے بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور جہاں تک عام آدمی کی بات ہے تو ہمارے دیش میں کتنے لوگ ہیں جو امیروں کی شرینی میں آتے ہیں ایک ریپورٹ آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے آئی تھی کہ پوری انڈیا کی اکنومی کا کتنا پرتیشت چند لوگوں کے پاس ہے اور کتنا پرتیشت عام لوگوں کے پاس ہے یعنی جو عام زندگی بسر کرتے ہیں اور یہاں کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے ابھی اس پہ اگر ہم بات کرنے لگے تو یہ بات اور آگے جائے گی کہ پر کیپٹا انکم کتنی ہے ہمارے بیروزگاری کتنی ہے عمومن ایک آدمی کتنا پیسہ کماتا ہے تو ایک آدمی جو لیمٹیڈ پیسہ کماتا ہے وہ پیسہ کہاں رکھے گا اس کا پیسہ ہی شاید جب تنخواں ملتی ہے تو چار پانچ تاریک تک سارا پیسہ چلا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں نوٹ بندی سے ریزر بینک کو کیا چھوٹ لگیے پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ بند کرنے سے آر بی آئی نقصان میں رہی نوٹ چھاپنے میں ریزر بینک کو سات ہزار نو سو پیسٹھ کروڑ روپے کا خرچہ چھلنا پڑا نگدی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ نوٹ بازار میں جاری کی گیا اس کے لیے آر بی آئی کو سترہ ہزار چار سو چھبیس کروڑ کا بیاز بھی چکانا پڑا دیش بھر کے ایٹی ایم کو نوٹوں کے مطابق کیلیبریٹ کرنا پڑا اس پر بینکوں کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑے ایک آر ٹی آئی کے جواب میں آر بی آئی نے کہا کہ پرانے نوٹ نشٹ کی گیا یعنی پندرہ ہزار تین سو دس عرب ملے کے نوٹ کو نشٹ کر دیا گیا آر ٹی آئی میں پوچھا گیا کہ نوٹ نشٹ کرنے میں کتنا خرچ ہوا اس سوال کا جواب آر بی آئی نے نہیں دیا اب اگر ہم نوٹ بندی کی بات کریں اور دوسرے دوئشوں کی بات کریں کہ جہاں جہاں پر نوٹ بندی ہوئی کئی سالوں پہلے وہاں وہاں پر کیا اثر پڑا کیا کچھ پریورتن آیا یا پھر استطیقی جیوں کی تیوری اچھا ہوا یا خراب ہوا کیونکہ پیمانہ ہم ایسے ہی ناپ سکتے ہیں کہ نوٹ بندی سے دیش میں ہمیں دورگامی پرینام کے تحت فائدہ دیکھنے کو ملے گا یا پھر استطیقی ایسی ہی رہے گی یا خراب ہوگی گھانا میں اگر ہم نوٹ بندی کی بات کریں تو گھانا میں سال انیس سو بیاسی میں پچاس سینڈی کے نوٹ بند کر دیئے گئے تھے سینڈی وہاں کی مدرہ ہے اس سے گھانا کے لوگوں کا اپنی ہی مدرہ میں وشواس کم ہو گیا انہوں نے ودیشی مدرہ اور زمین جائدات کا رکھ کر لیا جس سے گھانا کے بینکنگ سسٹم کو بھاری نقصان پہنچا ودیشی مدرہ استعمال ہونے سے کالا بازاری بہتاشا بڑی اب نائزیریہ کی بات کریں تو انیس سو چوراسی میں مہا پر نوٹوں کا رنگ بدل دیا گیا سینے سرکار کی اس کاروائی سے پرانے نوٹ بند ہو گئے نائزیریہ کا یہ قدم پوری طرح سے ناکام ثابت ہوا کرج میں ڈوبی اور مہنگائی تلے دبی ارث فوستہ اوبر نہیں سکی انیس سو پچاسی میں تختہ پلٹ ہوا اور محمد بہاری سے ستہ چھن گئی میامار میامار میں بھی نوٹ بندی ہوئی تھی انیس سو ستاسی میں سینے سرکار نے اسی فیصد نوٹوں کو عوید گھوشت کر دیا چھاتر اس کے ویرود میں سڑکوں پر اتر آئے دیش بھر میں پردرشنوں کا دور کئی مہینوں تک چلا اس کے چلتے سرکار کو پولیس اور سینے کاروائی کرنی پڑی زائرے میں نوٹ بندی زائرے کے تانہ شاہ نے نبے کے دشک میں کئی صدار شروع کیے انیس سو تیرانوے میں نوٹ بندی سے زائرے میں مہگائی بہتاشا بڑی امیرکی ڈالر کی تلنا میں یہاں کی مدرہ سستی ہوتی چلی گئی اس کے بعد زائرے میں گرہید ہوا انیس سو ستاسی میں مومبوتو سیسے سوکا کو ستہ سے بے دخل کر دیا گیا سوویت سنگ میں نوٹ بندی سال انیس سو کیانوے میں سوویت سنگ میں نوٹ بندی لاغو کی گئی پچاس اور سو روبل کو واپس لے لیا گیا روبل وہاں کی جو مدرہ ہے مہگائی رکی نہیں سرکار میں لوگوں کا وشواس کھٹ گیا اسی سال اگست میں تختہ پلٹ کی کوشش ہوئی اگلے سال انیس سو بانوے میں سوویت سنگ کا بھگٹن ہو گیا سال انیس سو اٹھانوے میں روس نے نوٹ بندی سے سبق لے کر کاروائی کی روس نے بڑے نوٹوں کا پنر ملیانکن کیا بڑے نوٹوں سے بعد کے تین شونے ہٹانے کی گھوشنا کی گئی یعنی نوٹوں کو پوری طرح بند نہیں کیا گیا بلکہ ان کی قیمت کو ایک ہزار کنا کم کر دیا گیا اس سے قدم جو اٹھایا گیا اس سے ہوا یہ کہ نقصان زیادہ نہیں ہوا کم ہوا نورث کوریا نورث کوریا کی بات کرے سال دوزار دس میں اتری کوریا نے روس کی رہا پکڑی اور نوٹ بندی کرنے کی جگہ بڑے نوٹ کی قیمت گھٹا دی تتکالین تانہ شاہ کم جونگ ایل نے اسے لاغو کیا پورانی کرنسی کی قیمت میں سے دوشیوں نے ہٹا دی گیا اسے دیش کی کھیتی کو بھاری سنکٹ سے گزرنا پڑا اس کا اثر رہا دیش میں بھاری خادیان سنکٹ آ گیا چاول کی بڑتی قیمتوں سے جانتہ میں گصہ بڑھ گیا نرازگی اتنی بڑی کی قیم کو لوگوں سے معافی مانگنی پڑی اسی وجہ سے تتکالین پرمک کو فانسی دے دی گئی تھی تو یہ آس پاس کے ملکوں کی کہانی بتائی جہاں پر نوٹ بندی ہوئی تو یہ پوری کہانی کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ نوٹ بندی سے اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے بلکہ نقصان ہوا ہے لیکن ہندوستان کی ارث ویبستہ جس کو گارڈیڈ اکنومی کہتے ہیں گارڈیڈ اکنومی ہے اور یہاں پر پچاسی فیزدی سے زیادہ کیش فلو ہے کیونکہ ہمارے یہاں روز مرہ جو لیبر کلاس ہے وہ بہت بڑی سنکیہ میں ہے کسان چھوٹا بہت بڑی سنکیہ میں ہے بیہاڑی پر مجدوری کرتا ہے بٹائی پر جو کھیت لیتا ہے وہ لوگ سب کیش اکنومی پہ چلتے ہیں اب ایسے دیش کے اندر اتنا بڑا فیصلہ لینا اور اس کے بعد پھر اس فیصلے میں 99 فیصد سے زیادہ نوٹ کا واپس آ جانا یہ سوال وپکش کے لیے چھوڑ گیا اور وپکش بار بشتاچار کیسے کم ہوا اور یہ بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اس وجہ سے اس کا ذمہ دار کو آ ہے تو بہت سارے سوال ہیں لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہماری ارث ویوستہ اور ہماری جو کروث ہے اس کے لیے کتنا ضروری تھا یہ ابھی ارث شاستریوں کے لیے ویشہ ہے سوچنے کا حالان کی کئی ارث شاستری اس کے پکش میں رہے ہیں اور کچھ بھی پکش میں رہے ہیں اب جنتہ نے کل ملا کر ابھی دو سال میں اس پر کوئی بہت بڑا انتر محسوس نہیں کیا ہے ہم آپ اسی طرح سے خرچ کر رہے ہیں ہماری آپ کی زندگی اسی طرح سے چل رہی ہے اور جو لوگوں کے من میں تھا سب سے جو بڑی نارازگی لوگوں کے من میں تھی اور جو ایک آس چگی تھی جو برشت چاری ہیں جنہوں نے پیسہ اکھٹا کر رکھا ہے ان پر کاروائی ہوگی کیونکہ تمام منتری تمام ایسے لائزنرز جنہوں نے کروڑوں عربوں روپے کی اکوچ سمپتی کھٹا کرکے ان کو لگتا تھا کہ اب ان کی سمپتی کا کھلاسہ ہوگا اور پھر کاروائی ہوگی تو اس وجہ سے وہ لوگ لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود یہ بولتے تھے کہ ٹھیک ہم لائن میں کھڑے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ جنگ بھرشتہ چار کے خلاف ہے جو بھرشتہ چار آج بھی ہمارے سسٹم میں موجود ہے تو سرکار کو کوئی کیونکہ یہ ہر ایک اسطر پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب دیکھنا ضروری میں ہم آج آپ کو یو پی پولیس کی دو تصویریں دکھانے جا رہے ہیں اور یہ تصویر ایک بار پھر سے یو پی پولیس کو شرم سار کرنے والی ہے خاکی پر بڑے سوال کھڑے کرنے والی ہے پہلی تصویر دیکھئے مراد آباد کی جہاں یہ بے شرم دروگا بے شرمی کی چادر اڑے ہوئے ہیں سامنط وادی سوچ ہے اور ایک عام آدمی کی پیٹ پر لدہ ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی مریض ہو یہ مریض شاید شریع سے نہیں ہے لیکن مند سے ضرور مریض ہے یہ اور اس کو بے شرمی اس کی اتنی ہے کہ جنتہ کی سیوہ کے لئے بھی جا گیا اور ایسے ہی لوگ خاکی کو داگدار کرتے ہیں خاکی کو شرم سار کرتے ہیں ایک طرف ڈی جی پی مطر پولیس بنانے کا دعویٰ کرتی ہے اور سینئر سیٹیجن کو تھانے میں بلا کر سمبان کیا جا رہا ہے دوسر طرف یہ موڑا پانے تھانے میں تینا دروگا ہے شریمان نریش کمار ان کی کرتوت خاکی کو کٹگرے میں کھڑا کرتی ہے دروگا نے جبرن ڈانٹ لگار کر گرامیر کو ندی میں پہلے تو اندر کیا پھر اس کے کندوں پر خود بیٹھ کر ندی پار کی واہ صاحب واہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے اتنے بے شرم کیسے ہو سکتے ہیں آپ وردی نہ بھی پہنے ہو تب بھی اگر آپ کے ہاتھ پیر صحیح ہیں تو آپ کسی کے کندے پر چڑھ جائیں گے اور آپ نے خادی پہن لی تو کیا آپ کسی کے سر پہ چڑھ جائیں گے یہ بتاتا ہے کہ خاکی کا نشا کتنا ہوتا ہے ان کا بس چلے تو یہ لوگوں کے پھل بنا دے اور پھر اس کے اوپر سے چلے ایسے دروگہ پر کب کاروائی ہوگی کیسے کاروائی ہوگی یہ سوچنا کی وہ لوگ تنتر میں جنتہ کے اوپر چڑھ کر سواری کر رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی اب ایک تصویر دیکھنے کے بعد ایک اور تصویر دکھاتے ہیں اور ایہا کی یہ دیکھئے دوسری تصویر دیکھئے ہر فکر کو دھوے میں اڑاتا چلا گیا یہ لگتا ہے کہ یہ صاحب نیموں کو دھوے میں اڑا رہے ہیں سہایل تھانا دیکھش کی یہ on duty تصویر ہے کیمرے میں کہہ دوئی لیکن ابھی تک ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی ہے تھانا دیکھش کو نہ مریادہ کی چندہ ہے نہ نیموں کی چندہ ہے آخر نیموں کو دھجیاں اڑانے والے ایسے لوگوں پر ایکشن کب ہوگا ان صاحب کی ہاتھ سے سگرٹ کب چھوٹے گی اور ان کی وردی کب کھوٹے پہ ٹنگے گی کیونکہ ان کو اتنی شرب نہیں آتی کہ یہ سگرٹ نہیں پی سکتے سپریم کوٹ کی رولing ہے سپریم کوٹ نے آدیش کیا ہے اور اس کے بعد بھی یہ تھانے کے اندر سگرٹ پی رہے دھنے ہو ایسے دروگا اور دھنے ہو ایسے زیلوں کو چلانے والے کپتان جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ دروگا صاحب تھانے میں کش پہ کش لگا رہے ہیں اور جنت بے حال ہے سپریم دیش کی دس بڑی خبروں کا ذکر کرتے نوٹ بندی کے دو سال پورے ہونے پر ویت منتری ارون جیر ٹلی نے کہا کہ یہ قدم ارث ویوستہ کو پٹری پر لانے سرکار کے اہم فیصلوں میں سے ایک ہے نوٹ بندی کا مقصد کرنسی ضبط کرنا نہیں تھا بلکہ ٹیکس وصولی تھا نوٹ بندی کے بعد ٹیکس چوری کرنا مشکل ہو گیا ہے پور پردان بندی پر نرین موڈی سرکار کی آرث نیتیوں پر نشان سادھ آر کہا کہ ارث ویوستہ کے تبھائی والے فیصلے کا اثر صاف ہو چکا ہے اس سے دیش کا ہر بیقتی پر بھا بیت ہوا نوٹ بندی سے ہوئی پریشانی کو یاد دلانے کے لیے کانگریس سڑک پر اتر نوٹ بندی کو کیند سرکار کی بڑی ناکامی بتاتے ہوئے کانگریس سات سوالوں کے سات موڈی جی جواب دو کا نعرہ بلند کرے گی کانگریس نو نومبر یعنی شکروار سے پردرشن کرنے جا رہی ہے کانگریس کے ورش نیتا اور پورو ویت منتری پی جنم رم نے موڈی سرکار پر آورپ لگا ہے کہ راج کوش سنکٹ سے ورنے موڈی سرکار بھارتی ریزر بینک کو اپنی مٹھی میں کرنے کا پریاس کر رہی ہے چیز دوران سی وی چودری نے دونوں سے پوچھتاج کی مانا جا رہا ہے کہ ان پر لگے پریشت اچار کے آروپ کی جانس کو لے کر اپنا پکش رکھا ہے چھتیز گر میں بیدان سبح چناؤ چار کے بیچ نقسل پربہاوی دنتے وارا میں بڑا نقسلی حملہ ہوا ہے اس حملے میں سی آئی سف کے ایک جوان شہید ہوا جبکہ تین ناکریکوں کی موت ہوگی نقسلیوں نے لینڈ مائنس لگا کر اس مسافر بس کو اڑا دیا جس میں سی آئی سف کے جوان بھی سوار تھے دیوالی کے بعد دلی کی ائر کوالٹی خطرناک اس طرح سے بیس سے تیس گناہ تک پہنچ گئی ہے پٹاکے فوڑنے کے لیے تیز سمیہ کاؤ لنگن کرنے کے معاملے میں پانچ سو باسٹھ ایف آئی آر درس کی گئی ہے اور نیم توڑنے کو لے کر تین سو تیس لوگوں کی گرفتاری بھی کی گئی ہے بھارتی ارتفعبستہ کا گروت ریٹ دوزار اٹھارہ میں سات دشملہ چار فیصد رہے گا جبکہ دوزار انیس میں سات دشملہ تین فیصد رہنے کی سمبابنہ ہے موڈیز انویسٹر سرویسز نے اس کی بڑی وجہ کرج کی لاغت بڑھنا بتایا ہے دوزار اٹھارہ کی پہلی چمائی میں بھارت کی جی ٹی پی سات دشملہ نو فیصد رہی ہاکی ویشکوپ دوزار اٹھارہ کیلئے اٹھارہ سدشیو کی بھارتی پورش ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے ورڈ کپ کے لیے انڈین ٹیم کی کمان من پریپ کو سوپی گئی ہے ٹورنامنٹ کا آئیوزن بھومنیشور کی کلنگا سٹیڈیم میں 28 نومبر سے شروع ہو رہا ہے امریکہ کے دکشن کلیفورنیا کی ایک بار میں گولی باری ویجی سے تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی حملہ ورڈ نے سیمی آٹومیٹک گن سے حملہ کیا اور تا پر توڑ گولیاں برسائیں سمبلے میں حملہ ورڈ اور ایک پلیس ادھکاری کو ملا کر تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی تو یہ تھی دیش کی دس پڑی خبریں اب چلتے چلتے بس آپ سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ نے دیوالی اچھے سے منائی آگے بھی آپ ہر دن دیوالی کی طرح منائے لیکن دیوالی کی طرح دن منانے کے لیے آپ کو من میں سچ رکھنا ہوگا اور سچ کی روشنی کو جاگر کرنا ہوگا کیونکہ سچ کی روشنی کے بینا سب دن بیکار ہیں اگر آپ کے پاس سچ ہے تو ہر دن خولی اور ہر دن دیوالی ہے آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت بنے رہی ہے بھارت سمچار کے ساتھ اگر آپ فیڈبیک بھیجنا چاہتے ہیں تو فیس بک ٹوٹر اور جی میل جو میرے ایڈریزز نیچے لکھی وقت پر آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں شبرا آتری نمشتہ بھارت سکتے ہیں